اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہم لوگ لینگویج ٹیکنولوجی کے جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے پارٹ آف سپیچ کٹیگرائزنگ اور ٹاگگنگ ورڈز کے اوپر چلیں جی اب ہم لوگ لیکچے سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ لوگوں سے سکرین شیئر کر دوں آج جن ٹاپکس کے اوپر ہم بات کریں گے اس کے اندر پائیتھنز کی کچھ ڈشنریز کے بارے میں بات کریں گے اور ٹپلز کے بارے میں بات کریں گے کہ پائیتھنز کے اندر ڈشنریز کیا ہوتی ہیں اور ٹپلز کیا ہوتی ہیں لیکزیکل کٹیگریز کے اوپر بات کریں گے پارٹ آف سپیچ جس کا مطلب ہے اور اس کے علاوہ یوز آف لیکزیگل کٹیگرائز کے اوپر بات کریں گے کہ ہم لوگ پارٹ آف سپیچ ٹیگنگ کو اندر کس طرح یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آٹومیٹک ورڈ ٹیگنگ کے ورڈ کو کس طرح آٹومیٹک ٹیگنگ پروائیڈ کی جاتی ہے اب ہموں اس کے اوپر بات کریں گے چلیں جی لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ڈشنریز بیسیکلی ڈشنریز کیا ہوتی ہے ایک ڈیٹا سٹکچر فارم ہوتی ہے مطلب آپ یہی سمجھ لیں کہ جس طرح آپ کے پاس انگلیش کی ڈشنریز ہوتی ہے وہ آپ کس لیے یوز کرتے ہیں تاکہ آپ اس میں سے دیکھ سکیں کہ کس ورڈ کا کون سا مطلب ہے تو جو پائیتھن کے اندر دشنری ہوتی ہے بیسیکلی یہ بھی کیا کرتی ہے اس کے پاس کی ورڈ ہوتے ہیں کہ وہ یہ بتاتی ہے کہ انگلیش میں کون کون سے کی ورڈ اگزیسٹ کرتے ہیں تاکہ کوئی رینڈم ورڈ جنریٹ نہ ہو سکے اور ہم اس پھر ڈشنری کو دیکھتے ہیں اور اگر کوئی رینڈم نمبر لکھا ہوئے تو ان دونوں کو کمپیئر کر کے کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ ڈشنری میں اگزیسٹ نہیں کرتا اس لئے یہ انگلیش کا ورڈ نہیں ہے فار اگزیمپل کے طور پر میں یہاں سے آپ کو پینسل لے لوں اور میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہیں مثال کے طور پر میں نے لکھا ای ٹی اور وائی یہ ای ٹی وائی اب یہ دیکھے گا دشنری کیا ہوتی ہے دشنری کے اندر بہت سارے ملٹیپل ورڈ پڑے ہوتے ہیں مطلب کہ آئیز لیٹا سے پڑا ہونا ہے ای وائی ای آئی اس کے بعد یا ٹی یا ٹی اور ملٹیپل ورڈ پڑے ہوتے ہیں میں اس کو کونٹینیو کار دی ہوں تو یہ ورڈ کیونکہ انگلیش کی دشنری میں اگزیسٹ ہی نہیں کرتا تو وہ کیا کرے گا دشنری میں سے دیکھے گا کہ اچھا دشنری میں تو یہ ورڈ ہی نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ورڈ انگلیش میں اگزیسٹ نہیں کرتا دشنری جو ہوتی ہے دشنری جو ہوتی ہے دشنری میں انکریز ہوتی رہتی ہے اس کے اندر نیو ورڈ بھی آتے رہتے ہیں کچھ اول ورڈ رمووو بھی ہوتے رہتے ہیں اور یہ اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے چلیں جی اب دشنری کے ہم لوگ تھوڑا ایسا پار لیتے ہیں یہ ایک اور طریقے کی ریپرزینٹیشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیٹا کو ظاہر کرنے کا ایک میتھرڈ ہے دشنری بیسیکلی ٹائپ آف لیسٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں لیسٹ کی فارم کے اندر لکھا ہوا ہے آئی ایٹ اینڈ سونجتے ہیں بھی ورڈ ہے اور جب بھی ہمارے پاس کوئی آئیٹم آتی ہے آئیٹم سے مطلب نیو نمبر آتا ہے تو ہم ڈیشنری کو دیکھتے ہیں کیا یہ ڈیشنری کے اندر نیو ورڈ اگزیسٹ کرتا ہے پائیتھن کی یا نہیں کرتا اگر نہیں کرتا تو ہم لوگ لنگویسٹکس کی ہیلپ لیتے ہیں لنگویسٹکس ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ڈیشنری کا ورڈ ہے یہاں پھر نہیں ہونا چاہیے تو اس طرحہ لنگویسٹک جو ہے وہ بھی پائیتھن کی لائبریریز کو اس کی ڈیشنریز کو انکریز کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اب ہم لوگ ڈیشنری کی ڈیفینیشن پر اوپر دیکھ لیتے ہیں ڈیشنری کونٹینز ایک کلیکشن آف انڈینسیز وچ آر کارڈ کیز کہ ڈیشنریز کے پاس کچھ سپیسیفک کیز ہوتی ہیں کلیکشن آف ویلیوز ہوتی ہیں جن کی بیسز کے اوپر اور ہم لوگ کہیں نیو آنے والے ورڈ کو جج کرتے ہیں کہ یہ ہے ورڈ اڈیشنری کا یہاں پھر نہیں ہے یہاں پھر رینڈم ورڈ تو نہیں جنریٹ ہو گیا ہوا اور یہ دیکھیں جیسے آئی اٹسیلف اپنی ایک اس کی کوئی نہ کوئی ویلیو ہوگی اور اس کے بعد ہے جو بھی اس کی ویلیو ہوگی ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اس کی کی ویلیو ہے اور سم ٹائمز این آئٹم اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ضروری نہیں ہمیشہ یہ ایک ہی ورڈ ہو سم ٹیم پیرنگ بھی ہو سکتی ہے دو ورڈ بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ میں ایکسیمپل دیتی ہوں ویل ناؤن ویل ایک اٹسیلف ورڈ ہے اور ناؤن بھی ایک ورڈ ہے لیکن یہ دیشنری میں دونوں اکٹھے بھی exist کرتے ہیں تو یہ ایک ویلیو ہوگی پیرنگ آف ورڈ ہے لیکن اس کی اٹسیلف ویلیو ہوگی اگر انڈویجول بات کریں اس کی بھی ایک ویلیو ہوگی یا ناؤن کی بھی ایک ویلیو ہوگی ضروری نہیں دیشنری میں صرف سنگل ہی ورڈ پائے جائیں دیشنری میں سمٹائنز وہ پیرنگ آف ورڈز بھی exist کرتے ہیں جیسے کہ بہت سارے ڈیفرنٹ لینگویجز میں پیرنگ آف ورڈز ہوتے ہیں تو وہ دیشنری میں exist کرتے ہیں دیشنری یہ بھی کمپلس نہیں نہیں کہ صرف انگلیش میں لینگویج ہو دیشنری بھی ڈیفرنٹ لینگویجز میں exist کرتے ہیں اس کے علاوہ اردو پہ دیشنری کے اوپر بہت کم کام ہو ہے اگر آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں اس کے اوپر کام کرنے کا تو آپ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں نیکس چلتے ہیں یہ وہی بات ہے کہ ہم لوگوں کے پاس ایک ویلیو ہو اور ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ والی ویلیو دیشنری کے ورڈ کے اوپر مائپ ہوتی ہے دیکھیں گے کہ یہ دیشنری کے اندر exist کرتی ہے تو ہم اس کو کہہ دیں گے کہ یہ مائپ ہوتا ہے ورڈ اگر نہیں exist کرتا تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ نہیں مائپ ہوتا اس کے اندر آگے چلتے ہیں فار اگزمپل کے طور پر یہ دیکھیں اب سویڈن جو ہے اس کا یہ ایک capital mapping دی ہوئی ہے نوروے کی ایک capital mapping دی ہوئی ہے اور چائنا کے capital کی ایک mapping دی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ورڈ آتا ہے بن جی تو ہمیں پتا ہوں دیشنری کو پتا ہوتا ہے یہ کس کا capital ہے چائنا کا ایک ہمارے پاس کوئی نہ کوئی کی ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی value ہوتی ہے آپ دیکھیں اب پاکستان کا capital میں یہاں پر پی کے لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ دے پی کے اور یہاں پر میں اسلام آباد اس کو شارٹ کٹ کر دیتی ہوں اس لیے اس لیے ٹھیک ہے اب اگر اسلام آباد کا ورڈ آئے گا تو اس کو کس کی اوپر map کرے گا پاکستان کی اوپر کیونکہ پاکستان کی جو ڈشنری ہوگی اس کے اندر یہ لکھا ہوگا کہ اسلام آباد ہے وہ پاکستان پاکستان کا capital ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی کی ہوتی ہے اور اس کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی value ہوتی ہے value multiples بھی ہو سکتے ہیں ضرور نہیں value ایک ہو multiples بھی کسی کی کے against value ہوتی ہیں اب فار اگزیمپل کے طور پر ڈشنریز کو پایتھن کے اندر میں کس طرح لکھتی ہوں اس نے کہا ہوگا ہے کہ میرے پاس ایک ڈشنری کریٹ کرو country to cap ایک میں نے index generate کیا ہے اور اس کے اندر میں نے ایک empty ڈشنری کریٹ کر دیا اب میں نے جب اس کو print out کروایا تو مجھے ابھی ایک empty جو ہے نا وہ list show ہوئی ہے کیونکہ ہم نے ابھی اس کے اندر کوئی value ہی نہیں پاس کروائی اب میں کہتی ہوں اور میں نے پہلے بھی بتایا ڈشنری always be exist in form of list یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو country to cap country to cap کے اندر میں نے Sweden رکھ دیا ہے یہ وہی حساب ہے کہ سویڈن کے اندر یہ index as سویڈن کی کام کر رہا ہے list of index جیسے list کی کوئی indexing کی value ہوتی ہے اسی طرح اب اس کی جگہ کے آگے سویڈ ہے اچھا جی یہ اس کے اندر میں نے اس کا capital کو پاس کروا دیا آپ دیکھیں جب میں country to cap کو print out کرواؤں گی تو اب key مجھے show ہوئی ہے اور ساتھ میں اس کی value بھی show ہوئی ہے کہ سویڈن کے index کے اوپر کون سی value پری ہوئی ہے اس کا capital پڑا ہوا ہے ڈشنری is basically آپ single value کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں multiple value بھی اس کے اندر دے سکتے ہیں اگر آپ نے multiple values اس کو show دینی ہو تو تب آپ کس طرح نہ کرتے ہیں تو تب آپ single quotation mark لگاتے ہیں اور اس کے against ہم لوگ اس کا capital لکھ دیا ہے پھر china ایک country ہے اور اس کے against ہم نے اس کا capital لکھ دیا ہے پھر north اور اس کے against اس کا capital اچھا ہے یہ لکھنے کا طریقہ کہ single quotation mark لگانا ہے اور آپ نے اور colon کا sign لگانا ہے یہ اس کو represent کرنے کا طریقہ ہے جب بھی آپ نے کی کو لکھنا ہے تو تب آپ نے اس کے ساتھ colon کا sign تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ ہم آپ کے پاس کی ہے یہ مجھے پتہ چل گئے یہ کی ہے اور یہ اس کی value ہے پھر ہم نے single quotation mark اور colon یہ represent کر رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ چائنیز جو ہے چائنیز جو ہے چائنا جو ہے بیسیکل لکھ کی ہے اور یہ اس کی value ہے اور جب ہم اس کو print out کروائیں گے تو آپ نے دیکھا ہے کہ سویڈن کے ساتھ اس کا capital شو ہو رہا ہے چائنی کے ساتھ اس کا capital شو ہو رہا ہے اور نورتھوے کے ساتھ بھی اس کا capital شو ہو رہا ہے آگے چلتے ہیں جی اب اس کو ہم individual value جیسے کہ میں نے کہے انڈویچویلز value کے ساتھ بھی ہم لوگ pass out کروا سکتے ہیں اور ویسے بھی multiple value بھی ہم لوگ ڈسپلے کروا سکتے ہیں میں نے کہا ہے کہ چائنیز جو آپ کے پاس exist کارے کی value اس کے اندر اگر میں print کروا ہوں تو اس کا capital شو ہو گیا if key is not in the dictionary اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی key ہی نہیں ہے اس dictionary میں تو اگر آپ اس کو print out کروا دیں گے تو وہ آپ کا key کا index ہی مجھے دے دے گا یہ دیکھیں یہ key نہیں تھی آپ پڑھانے والی dictionary کے its not key تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی آپ نے اس list کے اندر value pass کروا ہی ہے وہ as a error کے طور پر python کیا کرے گی اسی کو show کروا دے گی useful functions methods and operations python کے اندر useful functions کون سے ہیں operations کون سے ہیں methods کون سے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں اب میں نے کیا کیا ہے سب سے پہلے یہ find out کیا ہے کہ جو میں نے dictionary بنائی تھی اس کی length کیا ہے تو وہ len لکھیں گے اور جو بھی آپ نے dictionary کا index کا name رکھا ہوگا وہ pass out کروایں گے small bracket کے اندر تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس کی key value کا سائز کتنا ہے 3 ایک تھا ہمارے پاس سویڈن تھا ایک نوروے تھا اور ایک نوروے تھا کے اندر سے وہ کیس پہلے لکھے گا اور پھر اس کی values لکھے گا اگر آپ country to cap print out کروایں گے اب یہ true false function کام کرتا ہے کیا سویڈن ہے کیا سویڈن ہے in country to cap dictionary کے اندر یہ ہے true ماس کو ماس کیوں is in country to cap یہ نہیں ہے کیونکہ یہ exist ہی نہیں کرتا اس کا مطلب ہے یہ کی کی اوپر چیکل آگا ہے کی اور کی کو دیکھو کہ یہ اس dictionary کے اندر exist کرتی بھی ہے یہاں پھر نہیں کرتی نیکس چلتے ہیں کچھ useful methods جو کہ پائیتھن کے اندر بہت زیادہ use ہوتے ہیں دیکھ لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ ڈشنری کو کس طرح generate کرتے ہیں یہ بھی ہم لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ ڈشنری کو basically empty brackets سے بھی ہم لوگ create کر سکتے ہیں اگر کوئی key لینی ہو تو ہم اس ڈشنری کا نام لکھتے ہیں اور کی لکھتے ہیں اور تو ہم لوگوں کو یہ والے ہم دونوں نے function دیکھ لیا ہے یہ بھی دیکھ لیا ہے اس کے بعد ڈی ڈوٹ کی کا مطلب ہے کہ صرف اور صرف key کی list ہوں گی اس کا مطلب ہے اس کی ڈشنری کی list of keys ہوں گی اس کو list of keys بھی کہتے ہیں یا آپ نے individual key بھی دیکھنی ہو تو وہ ڈی ڈوٹ کی سے بھی ہوا سکتے ہیں اس کے بعد sorted ہم اس کو کار سکتے ہیں یہ ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا ان کو بھی use کر کے دیکھ لیا key کے اندر یہ والی key list کرتی ہیں یہاں پھر نہیں کرتی far کو بھی ابھی ہے دی ڈوٹ ویلیو کو بھی ڈی ڈوٹ ویلیو کو بھی ان لوگوں نے explore کر لیا ہے اس کے بعد update بھی اس کے اندر adding بھی کوئی چیز کر سکتے ہیں اور default index مطلب کہ آپ digits کو اس اور ایسو پر assign کر سکتے ہیں اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں دشنری کمپیوٹنگ کاریکٹر اے فریکوینسیز کہ ہم کاریکٹر کی فریکوینسیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح ایڈ اپ ہوتی ہیں کہ مطلب دشنری کو ایڈ کیسے کیا جاتا ہے دشنری کے اندر اگر کوئی نیو ورڈ کو ایڈ کرنا تو ہوا کیسے کیا جاتا ہے سب سے پہلے میں نے ایک فنکشن لکھ لیا جس کا میں نے یہاں پہ نام دے رہا ہوا ہے اس کے بعد فریکوینسیز فریکوینسیز کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہی ہے کہ ایک ڈشنری کو جنریٹ کیا گیا ہوگا یہاں پہ اس کے بعد ہے کہ آپ ایک لپ چلاو سی سے سٹارٹ کرو اور اس تک جاؤ جو بھی یہاں پہ نمبر پاس کروایا گیا اس تک جائیں اور کیا چیک کرو کہ کیا وہ سی جو ہے وہ فریکوینسی کے اندر ہے اگر ہے تو کیا کرو اس سی کو اس لسٹ کے اندر ایڈ کرو ایک پلس کر دو پر اگر نہیں ہے تو پھر اس کے اگینسٹ ویلیو سائن کار دو وان کی اور ریٹرن کروا دو فریکوینسیز ہوپس ہو کہ یہ آپ لوگوں کو ڈشنری کا الگوریدم سمجھ آگیا ہوگا آگے چلتے جس طرح ہم میں وہ پہلے کام کی ہے اس کا مطلب کیا ہوگا ہے کہ دیکھو کیا اے ہے اس کے اندر اگر ہے تو نیکسٹ ڈیجیٹس کے اوپر چلے جاؤ مطلب نیکسٹ کی ویلیو کے اوپر چلے جاؤ لیکن اگر نہیں ہے تو اس کی کو لکھو اور اس کے اگینسٹ وان کو لکھ دو اب یہ والی چیز وہ کام کر رہی ہے اگر ہے تو اس کے نیکسٹ کی پہ چلے جاؤ اگر وہ ویلیو کی اگینسٹ کوئی ویلیو نہیں ہے تو اس کے کو کیا کرو اس کے اگینسٹ وان اسائن کار دو اور مجھے وہ لیسٹ ریٹرن کروا دو تو یہ آپ کے پاس اس طرح کی اوپر اٹھا جائے گی تو یہ یہ بھی بتاتا ہے کہ زیرو کی جو ویلیو ہے وہ کتنی دفعہ اس میں آئی ہے مطلب اس کو ایڈیٹ بھی کر دے جاؤ یہ کیا اگر ہے تو اس کے اندر پلاس وان ایڈ کار دو اگر نہیں ہے تو اس کے اندر وان ایڈ کار دو کیونکہ جب وہ سیکنڈ ٹائم آئے گی تو وہ پہلے ایڈیشنیریک کے اندر اگزیسٹ کرتی ہوگی تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر اب نو ڈاؤٹ کے ویلیو ایک نمبر انکریز ہوگا ہی ڈیشنری اینڈ لیسٹ لیسٹ کن بھی اپیر ایس دی ویلیو لیسٹ کو ہم کس طرح شو کرتے ہیں لیسٹ کو ہمیشہ ہم انڈیکس کے اگینسٹ شو کروایا جاتا ہے کہ اس انڈیکس کے اوپر کون سا نمبر پڑا ہوگا ہے لیکن ڈیشنریز کے اندر کیا ہوتے ہیں ہر کے کی کے اگینسٹ اس کی ویلیو پر ہوتی ہے فار اگزیمپل وہی بات آگئی جو میں نے ابھی آپ کو سمپل سکھا ہے کہ جو لیسٹ کے اندر ہم لوگ ویلیوز جو ہوتی ہیں وہ نمبرنگ کی فارم میں ہوتی ہیں فریکوینسز کی فارم میں اگزیسٹ کرتے ہیں جبکہ ڈیشنریز کے اندر بیسکلی کی اور ویلیوز کی فارم میں اگزیسٹ کرتے ہیں ڈیشنریز اور لیسٹ کے ایک اور اگزیمپل دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے ہم نے ایک فنکشن جنریریٹ کروایا اور یہ ہم لوگوں نے اس کی ڈیشنری جنریریٹ کروایا دیا انورس کے آگے ہم لوگوں نے ڈی آئی سی ٹی کی ایک ڈیشنری جنریریٹ کروایا ہے جبکہ اس فنکشن کے اندر ہم لوگوں نے ایک لیسٹ جنریریٹ کروایا تھا آگے چلتے ہیں ایک ڈیشنریز سے وہی کام کرے گی کہ اگر یہ والی ویلیو جو بھی آپ کے پاس آر ہی ہے ڈی کی جو لیسٹ میں ہے کی اگر اس کے اندر ہے تو اس کی ویلیو اس کو اسائن کر دو اس کے اندر سے اٹھا کے اور اگر نہیں ہے تو اپینڈ کر دو اس کو بڑھا دو اب اس کی میں اس کو دیکھ کے پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ہوگا کہ سب سے پہلے اگر آپ کے پاس پیرٹ آیا ہے پی اے ڈی بل آر ہوتی تو وہ کیا کرے گی اگر آپ کے اگینسٹ وہ پہلی دفعہ آئی ہے ویلیو تو اس کے اندر وان کر دو لیکن پی بھی کیونکہ وان دفعہ اس کو وان کر دو آر ٹو ٹائم اس کا چلے گا پہلی دفعہ کیونکہ وہ اگزسٹ کر چکا ہے اس کو ویٹ کر کے اس کی ویلیو کو وان چکا چکا ہے لیکن جب فارلوپ دوسری ٹائم چلے گا تو وہ کیا کرے گا آر کو دوبارہ کاؤنٹ کرے گا اور چک کرے گا کہ آر تو پہلے اگزسٹ کرتا ہے تو اس میں ایک اور نمبر ایڈ اپ کر دے گا اور اسی طرح ٹ کو دیکھے گا اور اسی طرح او کو اب آگئے چلتے ہیں اگر ہم ڈشنری اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ کون سے نمبر ایک دفعہ آئے ہوئے ہیں اور کون سے ملٹی ٹائپ ٹائپ آئے ہوئے ہیں یہ جتنے بھی کیز ہیں یہ ساری کی ساری وان ٹائم ان کی فریکوینسی ہیں تو ہم اس طرح بھی پرینٹ اوٹ کروا سکتے ہیں اور آر کی فریکوینسی ٹو ٹائم آئی ہوئی ہے تو ہم اس کو اس طرح بھی پرینٹ کروا سکتے ہیں ٹرپل کی بات انشاءاللہ ٹپلز کی بات ہم لوگ انشاءاللہ نیکس لیکچر میں کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا چینل کو سسکرائب ضرور کیا کریں اور نیچے کمنٹے میں بتایا کریں کہ آپ کو میرے لیکٹر کس طرح لگتے ہیں کون سی چیز انپروو ہونے والی اور میں آپ لوگوں سے اس کی سلائیڈز وغیرہ بھی شیئر کر دیا کروں گی اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ